ٹی ٹائمز نیوز بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں نظر حسین چودری ایک نظر خاص خاص خبروں پر تلہ گنگ سرکل پولیس کا سمائی دشمن اناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ملزم سلیم اقبال ساکن بدر اور ملزم نور محمد ساکن منہار کے قبضہ سے تیس بور پسٹل بمار روند برامد کر لیے گئے تھانہ لاوہ میں اغواہ کیس کا اشتہاری مجرم شبیر حسین جبکہ تھانہ ٹمن پولیس نے زر کیس کے اشتہاری مجرم محمد نظیر کو جدید تقنیقی وسائل بروقار لاتے ہوئے گرفتار کر لیا ادھر پیٹرولنگ پولیس نے ٹائی کے قریب انتہائی تیز رفتاری اور غفلت سے ٹرک چلانے پر ملزم ڈرائیور سرفراز خان کے خلاف پرچہ درج کرا دیا قتل کے اس میں گرفتار ازر حسین کی نشاندئی پر پولیس تھانہ صدر تلہ گانگ نے تیس بور پسٹل بمار روند برامد کر لیے مقامی انتظامیہ کی جانب سے ایس او پیز کے خلاف ورزی اور کار سرکار میں مداخلت پر دی بینک آف پنجاب کی ریجنل منیجر نجم الحسن کے خلاف مقدمہ درج ہونی کی رپورٹنگ کرنے پر ملزم کی جانب سے صحافیوں کے خلاف گھٹیہ زبان استعمال کرنے پر ظلہ بھر کے صحافی سراپہ احتجاج بن گئے صحافیوں نے اس زمن میں قانونی چارہ جوئی کے لیے اپنے اپنے پریس کلوبوں کے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیے ہیں ظلہ چکوال کے ورکنگ صحافیوں کی سب سے بڑی صحافتی تنظیم آل ورکنگ جنرلسٹ آف ڈسٹرک چکوال الوجود کے سالانہ انتخابات مکمل ہو گئے متفقہ طور پر منتخب ہونے والے عودی داران مصر پریست آلہ چودری غلام ربانی صدر راجہ برحان غنی جنرل سیکٹری محبوب حسین جراج چیف کارڈینیٹر محمد ریاض انجم سینئر نائب صدر محمد عثمان آوان مرکزی نائب صدر فاروق عابد لاوہ نائب صدر آمیر نواز آوان تلہ گنگ محمد شفیق ملک چکوال خورم شہزاد آوان ڈڈھیال تارک محمود چوہ سیدن شاہ جوائنٹ سیکٹری مرتضی ملک فینانس سیکٹری محسن جعفری سیکٹری اطلاعات سعید احمد خان شامل ہیں اسسٹنٹ کمیشنر لاوہ بلاول علی ہنجرہ نے ارازی ریکارڈ سینٹر کا دورکار کاملے کی حاضری ٹوکن فرامی وغیرہ کا جائزہ لیا جبکہ کرونا کے حوالے سے دی جانے والی ایس او پیز کا بھی جائزہ لیا اسسٹنٹ کمیشنر نے بعض عملہ کے ماسک نہ پہنے پر سخت ناراضگی کا اضار کیا اور فوری طور پر ماسک پہنی کے ہدایات جاری کی انہوں نے لوگوں کے بیٹھنی کی جگہ اور صفائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور سینٹر پر آئے ہوئی لوگوں سے ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا دوسری جانب اسسٹنٹ کمیشنر لاوہ نے مرخاہ کی لاوہ میں سات اکڑ سرکاری زمین واہ گزار کرا لی اس زمین کی مارکیٹ میں قیمت تقریباً ایک کروڑ روپے بنتی ہے اسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ زمین پر موجود ہے غیر قانونی قبضہ کرنے والوں کے خلاف بھاری جرمانی آج کیے جائیں گے